سات پھیرے لے لیئے تو اب ہمیں سب کچھ سہنا ہے سات پھیرے لے لیئے تو اب ہمیں سب کچھ سہنا ہے ڈولی اٹھ گئی ایک بار مائی کے سی تو سسرال سے ارثی پر ہی نکلنا ہے تو اگر آپ اپنی لرکیوں کو یہ کہہ رہے ہیں گے برہاوا دیں گے انہیں آگے برہائیں گے تو وہ ظاہر سے بات ہے کہ وہ آپ کا نام روشن گیرنگ میں نے بنایا ہے اور پندرہ سال کی امور تک سب سے زیادہ کتاب لکھنے والی میں پورے ورلڈ کی پہلی لرکی بنیوں ایک کل کو روشن کرتا ہے بیٹا تو دو دو کل کو روشن کر جاتی ہیں تیرا کھیا گر تجھ پر آ جائے تو کیسا ہوگا وہ جکھ مجھو تُو نے مجھ کو دیا وہ کوئی تجھے دے جائے تو کیسا ہوگا اور ہر بار مکرتا ہے تُو اپنی باتوں سے اس بار میں مکر جاؤں تو کیسا ہوگا یہاں پر سائری کی ملکہ یوسرا فاتما اوارڈ سے نوازی گئی تھی اس سال بھی ایک نیا ریکارڈ بنا کر سامنے آئی ہوئی ہے اپنی سیوان کی بیٹی یوسرا فاتما اوارڈ ریکارڈ میں بھی ان کا نام چلا گیا ہے جیسا گینیج بک آف ریکارڈ ہوتا ہے سیم ایسا یہ بھی ہوتا ہے اس میں بھی ان کو آوارڈ سے نوازا گیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں برابو کا آوارڈ یہاں پر پڑا ہوا ہے اور یہاں پر سیلڈ بھی جیتی ہوئی ہے اسی کے دوارہ دیا گیا ہے اب ہم یوسرا فاتما اوارڈ روسی سے بات کرنے کی کوشیز کریں گے جیسے خوبصورت ہے ویسی ہی خوبصورت سائری کے ساتھ سامنے آتی ہے تو دل کے اندر سے جو درد ہوتا ہے سامنے آ جاتا ہے تیرا کیا اگر تجھ پر ہی آ جائے تو کیسا ہوگا تیرا کیا اگر تجھ پر ہی آ جائے تو کیسا ہوگا جو درد تو نے مجھ کو دیے وہ کوئی تجھے دے جائے تو کیسا ہوگا اور ہر بار مکرتا ہے نہ تو اپنی بات سے اس پار میں مکر جاؤں تو کیسا ہوگا واہ 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 گلی جوالڈ ریکارڈ واریس میں دونوں میں کیا آنتا ہے تو برابو میں دونوں جیسے بھی ہیں لیکن دونوں الگ الگ انسٹیوٹ ہیں اس وجہ سے لیکن جو ویلیو ہے جو ریپٹریشن ہے وہ دونوں کی سیم ہے میں نے جب لکھنا شروع کیا تھا اس وقت میں بہت چھوٹی تھے سیکنڈ سٹینڈرڈ میں تھی میں اور میں تب سے لکھ رہی ہوں اور میں نے اپنی پہلی کتاب جو پبلش کری تھی اس وقت میں سٹینڈرڈ میں تھی لگ بھگ گیارہ سال نو مہینے کی ایج تھی میری بارہ سال لگ بھگ لگ بھگ بھارہ سال کی میں تھی تب میں نے اپنی پہلی کتاب نکالی تھی اس سمیں وہ کتاب پبلش ہوا تھا ہاں جولائی 2019 میں میری بک پبلش ہوئی تھی اور اس وقت میں قریب قریب بارہ سال کی تھی اس کے بونسی ہوتی ہیں بیٹیاں ذرا سا درد ہو تو چھوک اٹھتی ہیں بیٹیاں خاد پانی ڈالے جاتے ہیں بیٹوں پر لیکن اوپر جاتی ہیں بیٹیاں ایک کل کو روشن کرتا ہے بیٹا تو دو دو کل کو روشن کر جاتی ہیں بیٹیاں لیکن افسوس کہ بیٹوں کے جن لینے پر بچتی ہیں تالیاں اور گرب میں ہی مار دی جاتی ہیں بیٹیاں اور گرب میں ہی مار دی جاتی ہیں بیٹیاں کچھ کرنے کا جنون اور ججبہ لے کر اگر لڑکیاں گھر سے نکلتی ہے تو باپ کا سر اوچہ ہوتا ہے گھر کا نام روشن سماج میں ہوتا ہے اور یہاں پر بھی یوسرا فاتمہ ہے جو گھر سے نکلی تو ہے لیکن اس سمیں سیوان جیلے کا نام روشن ہو رہا ہے باپ کا نام بھائی کا نام روشن ہو رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے صحیح بات ہے اگر آپ اپنی لڑکیوں کو یہ کہہ رہیں گے برہا دیں گے انہیں آگے برہائیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کا نام روشن کریں گے ہر possible way میں اور اس کے لئے ام سو گریفول کہ میری پیرنٹس جو ہے میری فیاملی جو ہے مجھے جس طرح کا ماحول ملا اس میں سب کو بہت زیادہ سپورٹیو رہا تو یہ سب ان کے محنت کا اور ان کے برہاوے کا ان کے ساتھ کا نتیجہ ہے صرف لگنے سے اصل بات کا پتا تھوڑی چلتا ہے صرف لگنے سے اصل بات کا پتا تھوڑی چلتا ہے اصل میں چھپے نقل کا پتا تھوڑی چلتا ہے اور باخبر تو ہم بھی تھے کئی سازشوں سے مگر باخبر تو ہم بھی تھے کئی سازشوں سے مگر آستین میں پل رہے سامپ کا پتا تھوڑی چلتا ہے ناستگین میں پھل رہے سام کا پتہ تھوڑی چلتا ہے با 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 بسکلی دوہزار تیس میں میں نے اپنا انڈیا بوک آف ریکارڈ میں اپنا نام ریجسٹر کر آئے تھا کیونکہ اپریل دوہزار تیس میں میری فورت بک ریلیز ہوئی تھی بیروکی جس نے مجھے ریکارڈ ہولڈر بنایا تھا اس وقت میری عمر پندرہ سال چھے مہینے کی تھی جس وقت میری بک ریلیز ہوئی تھی تو اس نے مجھے دوہزار تیس کے نیویمبر میں میں نے مجھے میرا انڈیا بوک آف ریکارڈ کے سارے اچیوہ پیک ریسی ہوئا تھا تو وہ میں نے انڈیا بوک آف ریکارڈ میں اپنا نام ریجسٹر کر آئے تھا اور میں انڈیا کی پہلی لرکی تھی جس نے اتنے کم عمر میں چار پویٹری بکس لکھی تھی اور دوہزار چوبیس میں کیسا آوار سے نوازہ گیا دوہزار چوبیس میں میں انڈیا بوک آف ریکارڈ کے بعد تو کافی ساری چیزیں ہوئیں لیسے کہ بیہار کے کرنٹ افیاز میں میرے بارے میں کوئیشنز آنے لگ گیا اور سٹیٹ پی سی ایس کے کرنٹ افیاز میں میرے بارے میں آنے لگ گیا اور پھر ابھی 2024 کا میں نے اسی بک کے لیے جو لاستہ کھو گیا میں نے اب تک چار کتاب لکھی ہیں اور چار چوتھی جو تھی وہ اپریل 2023 میں لکھی لکھی تھی تو اسی کے لیے مجھے اب انڈیا بوک آف ریکارڈ کے بعد سے برایو انٹرنیشنل بوک آف ورلڈ ریکارڈ سو بسیکلی ایک ورلڈ ریکارڈ میں نے بنایا ہے اور 15 سال کی عمر تک سب سے زیادہ کتاب لکھنے والی میں پورے ورلڈ کی پہلی لڑکی بنایا اس کا شیرشک ہے کہ کبھی لڑکی بن کر دیکھنا کیسا لگتا ہے کبھی لڑکی بن کر دیکھنا کیسا لگتا ہے جب سپنوں کو پیروں تلے کچل دیا جاتا ہے جب حوصلوں کی اران بھرو تو پنک کارڈ دیے جاتے ہیں جب کچھ کرنے کی چاہ ہو تو گرہنی بنا دیا جاتا ہے تب کبھی لڑکی بن کر دیکھنا کیسا لگتا ہے جب ایک قدم چلنے کو سو بار سوچنا پڑتا ہے تب کبھی لڑکی بن کر دیکھنا کیسا لگتا ہے اور یوں تو نارے خوب لگائے جاتے ہیں بیٹی بچاؤ کے یوں تو نارے خوب لگائے جاتے ہیں بیٹی بچاؤ کے پر جب ایک ماں سے اس کی ممتہ کا حق چھین لیا جاتا ہے پھیرے لے لیے تو اب ہمیں سب کچھ سہنا ہے ڈولی اٹھ گئی ایک بار مائکے سے تو سسرال سے ارثی پر ہی نکلنا ہے کبھی ان خود کی بنائی ریتی روازوں میں خود کو جی کر دیکھنا کیسا لگتا ہے کبھی لڑکی بن کر دیکھنا کیسا لگتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اومر پندرہ سالی ہے ٹویلٹ میں پڑھتی ہے کلاس بھی کرتی ہے اور کیا کرنے میں روچی رکھتی ہے مجھے کافی چیزوں میں انٹریسٹ ہے مجھے کالیگریفی کرنا بھی پہت پسند ہے میں انگلیش، اربیک اور یہ سارے چیزوں کی کالیگریفی کرتی ہوں اور بھی بہت سارے چیزیں انٹریسٹ ہوں